دو ہزار انیس میں بارہ سو تئیس بد نصیب لوگ یورپ پہنچنے کی خواہش دل میں لیے اس جہانے فانی سے کوچھ کر گئے یہ وہ تارکین وطن تھے جو سمندری راستے سے یورپ پہنچنے کی جدوجہت میں بحر روم میں ڈوب گئے تارکین وطن کی ارگنزیشن او ایم آئی کی نئی رپورٹ کے مطابق سال دو ہزار چودہ سے اب تک بحر روم میں انیس ہزار ایک سو چون سٹھ ایسے لوگ جان کی بازی ہار گئے ہیں جو سمندری راستے سے اٹلی و دیگر یورپی ممالک میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے یہ تعداد ان لوگوں کی ہے جن کی گنتی ہو سکی ورنہ بحر روم میں مرنے والوں کی تعداد اس سے کئی گنا زیادہ ہو سکتی ہے گزشتہ سال ایک لاکھ دس خزار چھ سو انہتر لوگوں نے یہ خونی راستہ اپنایا لیکن یورپ کے سخت پلیسیوں کے تحت اب سمندری راستے سے یورپ آنے والے ایمری گرنٹس کی تعداد میں واضح کمی واقع ہوئی ہے بلکہ اس معاملے میں اٹلی نمبر لے گیا جس نے اپنی سخت پلیسی کی وجہ سے غیر قرونی ایمری گرنٹس کی آمد کی تعداد میں 6 فیصد تک کمی دکھائی دی ہے اس ہفتے کی سب سے پریشان کن خبر یہ ہے کہ فرانس میں ایک دس سال کے بچے کی بوئنگ ہوائی جہاز کے پہیوں سے لاش ملی ہے یہ چھوٹا بچہ مستقبل کے سخانے خواب سجائے بوئنگ جہاز کے پہیوں پر سوار ہو کر بارڈر کراس کرنے والا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم امیگرنٹس کے لیے جو انجیو کام کر رہی ہے او آئی ایم اس کے عداد و شمار کے مطابق بیس سو چودہ سے لے کر اب تک بیرہ روم میں تقریباً بیس ہزار کے قریب لوگ ڈوب کر مرے ہیں یہ لوگ ایسے تھے جو لیبیا کے راستے ترکی کے راستے مراکشی جزائر مختلف راستوں سے یہ یورپ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے یہ تو وہ عداد و شمار ہیں جن کی گمتی ہوئی ہے لیکن ضروری نہیں کوئی بورڈ ڈوبتی ہے یا شپ ڈوبتا ہے یا چھوٹی کشتی ڈوبتی ہے تو انجیو والے یا اور جو سکورٹی ایجنسیز ہیں یا امدادی ادارے ہیں ضروری نہیں وہ پہنچ جائیں اور تمام ڈوبنے والوں کو بچا لیں یا ان کی قینتی کر لیں تو جو بیس ہزار لوگ سمندر میں ڈوبے ہیں یہ تعداد کہیں گناہ زیادہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جو ایسٹ یورپ کے مختلف ممالک سے یورپ میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں جنگلوں میں پیدل چلتے ہوئے مارے جاتے ہیں ان کی تعداد مختلف ہے تو غرض کے مرنے والے جو ہیں وہ بیس ہزار سے بھی زیادہ ہے یہ کیوں مرے کیوں ڈوبے اس لئے ڈوبے کہ وہ بوک مٹانے کے لیے یا اچھے مستقبل کے لیے یورپ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے ابھی ایک اور خبر نے پوری دنیا کو چوکا دیا ہے کہ ایک دس سالہ بچہ جو افریقہ سے بوئنگ ائر فرانس کے بوئنگ تیارے جو پی ائرم کے ساتھ لپٹ گیا اور اس کی ڈیتھ ہوگی اور ابھی اس کی لاش پیرس چاس ڈگال ائرپورٹ پر اس کی لاش ملی بوئنگ کے جو پیئے تھے ان میں سے تو انسان بوک مٹانے کے لیے کیا کیا کرتا ہے اور ہمارے ملک ہمارے ملک میں جو ایجنٹ ہیں وہ لوگوں کو سہانے خواب دکھلاتے ہیں وہ ان کو مائل کرتے ہیں کہ آپ باہر جائیں تو میری پاکستانوں سے گزارش ہے تو وہ ایجنٹوں کے چکر میں نہ آئیں اب پورے یورپ کی کوشش ہے کہ لیگل ایمیگریشن ہو وہ الیگل ایمیگریشن کو وہ ڈسکرج کر رہے ہیں وہ لیگل کو لیگل کی اصلاف ضائع کر رہے ہیں تو لیگل ذرائع سے آنے کی کوشش کریں یہ ایجنٹ جو لے آتے ہیں کہ ہی دفعہ تو ایسا ہوا ہے کہ پوری کی پوری فیملی بیرہ روم میں ڈوب گئی ہے تو جو بھی پہنچ رہے ہیں وہ موتو آیات کی کش مکش سے نکل کر پہنچ رہے ہیں تو پلیز جو پاکستان میں رہنے والے ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ وہ لیگل رستے قانونی ذرائع اختیار کریں ایجنٹو کے چکر میں نہ آئیں لیکن میں مجھے یہ بھی افسوس ہوتا ہے کہ میں کیسے سمجھاؤں اگر ہمارے ملک میں روزگار کے ذرائع لوگوں کو ملتے یا نوکلیاں ملتی ہیں یا علاقات اچھے ہوتے تو ان کو ملک کیوں چھوڑنا پڑتا یقینا وہ بوکستائے ہوئے اپنی ماںوں بینوں کے زیور بیج کر اپنی جہدادیں بیج کر یہاں آتے ہیں اپنی جہدادیں ساکھ جو وہ بیج کر یہاں آ رہے ہیں اگر علاقات اچھے ہوتے تو وہ کبھی بھی یورپ کا رخ نہ کرتے لیکن ہم کس کو مجرم ٹھائیں اب تو علاقات یہ ہیں کہ کسی بھی سیاسی جماعت پر اگر تنقید کریں تو انہوں نے اپنے گالیاں نکالنے والے سکوارٹ بٹھائے ہوئے ہیں مسلم لیگ نون کو کرٹسائز کریں تو آپ کو آگے سے گالیاں ملیں گی پاکستان طریقہ نصاف کو کرٹسائز کریں تو آگے سے آپ کو گالیاں ملیں گی پاکستان پیپلز پارٹی کو کرٹسائز کریں تو آپ کو گالیاں ملیں گی جیسے ہمارے تمام حکمران جو پہلے تھے جو اب ہیں تمام ہی فرشتے تھے تمام ہی فرشتے تھے لیکن فرشتے فرشتے ہمارے ملک پہ آئی تک بھی حکمران فرشتے نہیں ہیں لیکن ہمارا ملک پیچھے جا رہا آگے نہیں جا رہا اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے جو فرشتے ہیں ان کو عدیت دے تاکہ وہ اپنے ملک کے عوام کے لیے کچھ اچھا کر سکیں آسان کر دی ہو شاید اس کی موت نے مشکل ایک شرارتی بچے کی لاش خموش تھی رپورٹ میں حمود اسکر چودری جذبہ نیوز اٹلی امیگریشن اور تارکین وطن کی حبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پلک کریں موسیقی